سلام علیکم ویورز ریل اینڈ کمپلیکس نمبرز جو ہیں سن ٹیکس بک بورڈ کلاس نائن کا جو بک ہے اس کا پہلا چپٹر ہے ریل اینڈ کمپلیکس نمبر پہلے ایکسرسائز کی ہم بات کر لیتے ہیں پہلے انٹرکشن کرواتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے پڑھے ہوں گے پچھلی کلاسوں میں نمبر سیٹس کے حوالے سے جیسے کہ نیچرل نمبرز ہیں تو نیچرل نمبرز سٹارٹ ون سے ہوتے ہیں اور پھر یہ آگے ختم نہیں ہوتے ہیں وان ٹو تری تاؤزن لاکھ کروڑ سب اس کے اندر اس میں شامل ہیں تو نیچرل نمبرز سٹارٹ ون سے ہوتے ہیں اور نیچرل نمبرز جو ہے وہ ڈیسیمل میں نہیں ہوسکتے ہیں فریکشن میں وہ نہیں ہوسکتے ہیں ہول نمبرز وہ نمبرز ہیں یعنی نیچرل اور ہول نمبرز سیم ہیں صرف یہ ہے کہ ہول میں ایک زیرو جو ہے یہ اضافی ہے تو 0 یعنی whole number ضرور ہے مگر natural نہیں ہے تو یعنی تمام جو natural number ہے وہ تمام کے تمام whole number ہے مگر 0 جو ہے وہ natural نہیں ہے اس کو ہم natural number کو ہم n سے denote کرتے ہیں جبکہ whole number کو ہم w سے یعنی اس کا جو ہے نام لکھتے ہیں even numbers آپ کو پتا ہے کہ جس کو ہم جفت number بھی کہتے ہیں زیرو دو چار چھے آٹھ دس یعنی وہ تمام نمبر جو دو کے ملٹیپلز ہیں یعنی ٹو کے ٹیبل میں آتے ہیں یا ٹو جن کا فیکٹر ہے تو اس کو ہم ایون نمبر کہتے ہیں اور جس نمبر کے بھی لاسٹ میں زیرو دو چار چھے آٹھ ہوگا تو وہ نمبر ایون ہوگا مثلاً 346 ہے تو اس کے انڈ میں 6 آ رہا ہے تو یہ ایون نمبر ہے اور اگر ایک نمبر ہے 135 تو اس کے انڈ میں نہ زیرو ہے نہ ٹو ہے نہ فور ہے نہ سکس ہے نہ ایٹھ ہے تو یہ ایون نمبر نہیں ہے اس کو اوڈ نمبر کہا جاتا ہے اوڈ نمبر وہ ہے جو ٹو کا ملٹیپل نہیں ہے یعنی ٹو کے ٹیبل میں وہ نہیں ہوتا 1,3,5,7,9 یعنی جن نمبروں کے لاسٹ میں 1,3,5 یا 7 یا 9 آ جائے تو اس کو ہم اوڈ نمبر کہتے ہیں اچھا یہ ایون اور اوڈ نمبر یہ بھی نیچرل نمبر کے اندر آتے ہیں اس کے بعد ہم پرائم نمبر کی بات کر لیتے ہیں تو پرائم نمبر وہ نمبر ہوتے ہیں جن کے دو فیکٹرز ہوتے ہیں مثلا اگر ہم ٹو کی بات کریں تو ٹو جو ہے یہ ون اور ٹو کے ٹیبل میں آتا ہے یعنی اس کے دو فیکٹرز ہیں اگر ہم ٹری کی بات کریں تو یہ ون اور ٹری کے ٹیبل میں آپ کو ملے گا اگر ہم ٹو کی بات کریں تو ٹو، ون، ٹو اور ٹو اس کے فیکٹرز زیادہ ہیں تو یہ پرائم نہیں ہے کیونکہ 4 1 کے ٹیبل میں بھی ہے یعنی 1 کا بھی ملٹیپل ہے 4 2 کا بھی ملٹیپل ہے اور 4 کا بھی ہے تو اس لئے 4 پرائم نہیں ہے اس کو ہم کمپوزٹ کہیں گے اچھا 2 پرائم ہے کیونکہ اس کے دو فیکٹرز ہیں 4 پرائم نہیں ہے کمپوزٹ ہے کیونکہ اس کے فیکٹرز 2 سے زیادہ ہیں 3 کے دو فیکٹرز ہیں تو 3 جو ہے پرائم ہیں 6 کے فیکٹرز زیادہ ہیں یعنی یہ زیادہ ٹیبل میں آتا ہے یہ 1 میں بھی ہے یہ 2 میں بھی ہے 3 میں بھی ہے 6 میں بھی ہے اس لئے 6 جو ہے یہ composite number ہے اگر ہم 5 کی بات کریں 5 تو prime ہے 7 جو ہے وہ بھی prime ہے کیونکہ 1 اور 7 میں آتا ہے 8 جو ہے وہ composite ہے 9 composite ہے کیونکہ یہ 3 کے table میں بھی آپ کو ملے گا یعنی یہ 3 کا بھی multiple ہے 10 جو ہے یہ بھی composite ہے 11 جو ہے یہ prime ہے کیونکہ 1 اور 11 کے table میں آتا ہے اچھا prime اور composite کی ہم نے بات کر لی اس میں ایک بات یاد رکھی گا جو 1 ہے 1 اس کے ایک فیکٹر ہے اور ہم نے کہا کہ prime number وہ ہوتے ہیں جن کے دو فیکٹرز ہوتے ہیں تو چونکہ 1 صرف 1 کے table میں ہے تو اس لئے 1 prime نہیں ہے وہ composite بھی نہیں ہے so 1 is neither prime nor composite اچھا تو یہ سارے جو numbers ہیں ان سب کو ہم integers کے list میں شامل کرتے ہیں integers وہ number ہے جو یا تو positive ہوتے ہیں یا negative ہوتے ہیں zero کے ساتھ یعنی zero plus one plus two plus three plus four یہ اس طرف بھی ختم نہیں ہوتے اور minus one minus two یہ اس طرف بھی ختم نہیں ہے تو اس کو ہم integer کہتے ہیں اور یاد رکھیں کہ integer جو ہے یہ decimal میں نہیں ہوتے fraction میں یہ نہیں ہوتے ہیں جو fraction میں ہوں گے تو اس کو ہم non integers کہتے ہیں ٹھیک ہے non integers fraction میں جو number ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے چاہے ڈیسیمن ہو کامن ہو یا جو integer نہ ہو اب یہاں پر آپ اگر ہم integer کی بات کریں تو پھر number line کی بات آ جاتی ہے دیکھیں integers کو ہم number line پر بھی represent کر سکتے ہیں یہ سمجھو کہ ہمارا center point ہے ٹھیک ہے اب اس point کو ہم zero کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے اگر آپ ایک step right side پر لیتے ہو تو ہم اس کو کہیں گے ایک step plus یعنی plus میں positive direction یہ والا direction positive ہے اور یہ والا direction جو ہے یہ negative ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس side پر steps لیتے ہو تو ہم اس کو plus میں حساب کریں گے اور اس side پر minus یعنی zero سے آسان سی بات یہ ہے کہ zero سے آگے بڑھو گے تو آپ positive direction میں جا رہے ہو اور اگر آپ zero سے پیچھے جاتے ہو تو یہ negative direction ہے ٹھیک ہے تو zero کے بعد minus one minus two minus three minus four minus five یہ negative direction ہے اور یاد رکھئے گا کہ جتنا ایک number positive direction میں جائے گا وہ اتنا ہی بڑا ہوگا مثلاً اگر آپ one کو دیکھئے تو one zero سے بڑا ہے two جو ہے یہ one سے بڑا ہے کیونکہ two اور آگے ہے اس positive direction میں three اور بڑا ہے اور یہ number بڑے ہوتے جاتے ہیں لیکن جو number zero کے پیچھے ہوگا تو یعنی negative direction میں ہوگا تو وہ جتنا پیچھے ہوگا وہ اتنا ہی چوٹا نمبر حساب ہوگا مثلاً minus one جو ہے zero سے آگے نہیں ہے zero سے آگے plus one ہے یہ zero سے پیچھے ہیں تو اس لئے minus one دکھا ہے یعنی zero سے ایک قدم پیچھے ہے ٹھیک ہے zero سے آگے نہیں پیچھے minus two کا مطلب ہے zero سے دو قدم پیچھے تو ایک نمبر جتنا minus میں بڑھتا جائے گا وہ zero سے اتنا ہی پیچھے جائے گا تو اس لئے minus میں ایک نمبر جتنا بھی بڑھا ہوگا اس کو ہم چوٹا سمجھیں گے مثلاً اگر minus 17 ہو اور minus 30 ہو اور آپ سے کوئی پوچھے کہ ان دونوں میں سے کونسا نمبر بڑھا ہے تو یہ نمبر بڑھا ہے کیونکہ یہ zero کے زیادہ قریب ہیں اور یہ zero سے بہت پیچھے ہیں یہ بھی پیچھے ہیں مگر یہ زیادہ پیچھے ہیں تیس کیونکہ سترہ پہلے آئے گا اور پھر تیس آئے گا تو سترہ بڑھا نمبر ہے تیس چوٹا ہے تیس اور بھی پیچھے ہیں اگر ہم بات کرے plus 3 اور plus 4 کی کہ اس میں سے کونسا بڑھا ہے تو جتنا zero سے وہ آگے ہوگا اتنا بڑھا ہوگا plus 3 تین قدم آگے ہے plus 4 چار قدم آگے ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ plus 4 جو ہے یہ بڑھا نمبر ہے تو یہ انٹیجرز کی ہم نے بات کر لی اس حوالے سے ہم ڈیٹیل کے ساتھ جو بیسک میت ہیں چونکہ یہ ویڈیو بڑھی ہو جائے گی اس لئے میں اس میں جتنا جلدی ہو سکے آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ریشنل نمبر کی اب ریشنل نمبر جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس کو کہتے ہیں وہ تمام نمبر جن کو ہم اے اپاون بی کی شکل میں یعنی اے اور بی کی شکل میں لکھ سکتے ہیں جس میں اے بھی انٹیجر ہوگا ٹھیک ہے انٹیجرز کے لیے زیٹ کا جو ہے سیمبل ہے نام ہے اے جو ہے وہ زیٹ یعنی انٹیجرز سے بیلونگ کرے گا اور بی جو ہے یہ بھی انٹیجر ہوگا اور بی زیرو نہیں ہونا چاہیے یعنی کبھی بھی ڈینومینیٹر میں جو آپ کا نمبر ہے وہ کبھی بھی زیرو نہیں ہونا چاہیے نیچے جو نمبر ہے اے فریکشن کے حوالے سے ڈیٹیل سے ہم ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ فریکشن کو بھی صحیح سے سمجھو گے اگر آپ نے نہیں سمجھا ہے سمجھا ہے تو آپ اس ریشنل نمبر کو آسانی سے سمجھ سکتے ہو اچھا ریشنل نمبر وہ نمبر ہے جس کو اے اپون بی کی شکل میں یا پھر ہم پی اپون کیو کی شکل میں بھی بول سکتے ہیں کہ جس کو ہم پی اپون کیو کی شکل میں لکھ سکتے ہیں جہاں پی بھی انٹیجر ہو اور کیو بھی انٹیجر ہو اب کون سا نمبر پی اپون کیو کی شکل میں ہم لکھ سکتے ہیں اس وہ ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا کوئی سا بھی عام نمبر لے لے کوئی انٹیجر مثلا ہم نے ساتھ لے لیا ساتھ نیچرل نمبر بھی ہے ہول نمبر بھی ہے انٹیجر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہوں اب کیا ہم اس کو پی اپون کیوں کی شکل میں لکھ سکتے ہیں جی ہاں کئی طریقے ہیں جس سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں مثلا ایک طریقہ یہ ہے کہ اوپر ستر لکھو اور نیچے دس لکھو یعنی اگر ہم ستر کو دس پر ڈیوائیڈ کریں تو ساتھ جواب آتا ہے تو چونکہ یہ نمبر بھی نیچرل ہے یا انٹیجر ہے اور یہ نمبر بھی انٹیجر ہے اس کو ہم پی نام دے دیتے ہیں اس کو ہم کیوں نام دیتے ہیں تو ہم نے ساتھ کو اس شکل میں لکھا ہے کہ اوپر ایک نمبر انٹیجر اور نیچے ایک انٹیجر تو پی اپون کیوں کی شکل میں ہم نے ساتھ کو لکھا اس کو کئی طریقوں سے لکھ سکتے ہیں مثلا اگر ہم چودہ لکھے اور ٹو لکھے تو چودہ کو ٹو پر ڈیوائیڈ کرنے پر بھی ساتھ ہی جواب آتا ہے یعنی اس کا بھی جواب ساتھ ہے تو یہ بھی ساتھ ہے یہ بھی ساتھ ہے اس کو ہم نے پی اپون کیوں کی شکل میں لکھ دیا ہے تو یہ نمبر ایک ریشنل نمبر ہے ایک اور مثال لیتے ہیں ڈیسیمل نمبر کے ہم بات کر لیتے ہیں 3.4 فرسکرے لکھا ہوا ہے تو آپ نے اگر فریکشن پڑا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہم 34 اپون ٹین بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو 34 اپون ٹین لکھو گے تو 34 بھی ایک انٹیجر ہے ٹین بھی ایک انٹیجر ہے تو اس لئے یہ ایک ریشنل نمبر ہے کیونکہ اس کو ہم پی اپون کی شکل میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو فریکشن سمجھ میں نہیں آتی تو اس حوالے سے ایک مکمل ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائیں گے اب یہاں پر ہم نے لکھنا ہے فرسکر ہے اگر نمبر ہے 2.3 بار ٹھیک ہے اب یہاں پر جو 3 کے اوپر بار ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 ریپیٹ ہو رہا ہے تو اگر 3 ریپیٹ ہو رہا ہے تو کیا ایسے نمبر کو ہم پی اپون کیوں کی شکل میں لکھ سکتے ہیں تو جی ہاں اس کو بھی ہم پی اپون کیوں کی شکل میں لکھ سکتے ہیں اگر 2 کو ہم سائٹ پہ لکھیں گے اور اوپر 3 لکھیں اور نیچے 9 لکھیں گے تو یہ بن جائے گا ابھی بھی پی اپون کیوں کی شکل نہیں ہے یہاں سائیڈ میں بھی ایک نمبر ہے مگر اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں نائن ٹوزہ ایٹین ایٹین اور 3 کو ہم ایٹ کریں گے تو ٹوینٹی وون اپون نائن بن جاتا ہے اب یہاں پر ٹوینٹی ون بھی ایک انتیجر ہے نائن بھی ایک انتیجر ہے یعنی ہم نے ٹو پوائنٹ 3 کو چینج کر دیا ہے ایک پی اپون کیوں کی شکل اس کو اگر ہم ایک ٹیبل میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں ان دونوں کو دیکھ کہ 3 سیونزہ ٹوینٹی ون اور 3 تھریزہ نائن تو ہمارے پاس سیون اپون 3 بن جاتے ہیں اب ذرا سیون اپون 3 کو آپ چھے کر لو اگر آپ سیون کو 3 پہ ڈیوائٹ کرتے ہیں تو دیکھو 3 ٹوزہ سکس ون ریمینڈر بچتے ہیں اور اگر ہم یہاں زیرو ایٹ کر کے یہاں ڈیسیمل پوائنٹ لگا لیں تو دیکھو 3 تھریزہ نائن آپ کے پاس ایک ریمینڈر اور پھر آپ اگر یہاں زیرو لگا رہے تو 3 تھریزہ نائن اسی طریقے سے یہ ریپیٹ ہوتا جائے گا 3 بار بار آئے گا تو 2.333 یعنی یہ ختم ہونے والا نمبر ہے جس کو ہم نون ٹرمینٹنگ نمبر کہتے ہیں تو 2.3 ایک ریشنل نمبر ہے کیونکہ یہاں پر اس کو ہم پی اپون کیوں کی شکل میں لکھ سکتے ہے تو جو نمبر ڈیسیمل میں جو نمبر نون ریپیٹنگ ہوگا سوری نون ٹرمینٹنگ ہوگا ٹھیک ہے مگر ریپیٹنگ ہوگا مطلب اس میں ایک خاص پیٹرن سے نمبر ریپیٹ ہو رہا ہے جیسے 2.757575 ٹھیک ہے کوئی 0.428428428 تو جو بھی ریپیٹنگ ریپیٹنگ نمبر ہوگا جو ریپیٹ ہو رہا ہوگا تو اس نمبر کو ہم کہیں گے کہ وہ ریشنل ہے ٹھیک ہے اب ایر ریشنل نمبر کون سا ہوتا ہے وہ نمبر جو ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد ریپیٹ نہیں ہو رہا ہو مگر ٹرمینٹ بھی نہیں ہو رہا یعنی ختم بھی نہیں ہو رہا ہو یعنی نون ریپیٹنگ یعنی نہ تو وہ ریپیٹ ہو رہا ہے مطلب دیکھو 376571 اور ریپیٹ بھی نہیں ہو رہا ہے کوئی نمبر سیون تو آیا ہے مگر سیون کے بعد یہاں 6 ہے وہاں 1 ہے ٹھیک ہے اور یہ تو ایسے نمبر جو نون ریپیٹنگ اور نون ٹرمینٹ ہوں تو ایسے نمبر کو ہم پی اپاون کیو کی شکل میں نہیں لکھ سکتے ہیں اور اسی نمبر کو کہا جاتا ہے ایر ریشنل نمبر اب یہاں یاد رکھئے گا کہ مثلاً اگر ہمارے پاس ایک روٹ ہے 64 کا اگر ہم روٹ نکالتے ہیں تو ایسا کون سا نمبر ہے جس کا روٹ آتا ہے وہ ہے ٹھیک ہے 64 کا روٹ آٹھ ہے تو آٹھ جو ہے اس کا جواب ہے یہ ایک یعنی 64 کا جو روٹ ہے یہ ایک ریشنل نمبر ہے کیونکہ اس کو بھی ہم پی اپاون کیو کی شکل میں لکھ سکتے ہیں یعنی اس کا جواب چونکہ آٹھ اور آٹھ خود ایک ریشنل نمبر ہے تو یہ بھی ریشنل نمبر ہے لیکن اگر یہاں ہم بات کرتے ہیں روٹ آف تری کی تو تری کا جو روٹ ہے وہ آپ جب معلوم کرو گے تو ڈیسیمل میں نہ ریپیٹ ہو رہا ہوگا نہ ختم ہو رہا ہوگا تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو روٹ ہے وہ ریشنل نمبر ہے تو یاد رکھیں کہ جس نمبر کا روٹ نہیں نکل پاتا ہو تو وہ نمبر ریشنل ہوتا ہے مثلا اگر ہم انڈر روٹ سیون کی بات کرے تو سیون کا روٹ نہیں نکلتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اگر نکلتا بھی ہے تو ڈیسیمل میں نون ریپیٹنگ اور نون ٹرمینیٹنگ ہوگا تو اس لئے یہ بھی ایک ریشنل نمبر ہے ٹھیک ہے لاسٹ بات یاد رکھیں کہ پائی جو ہے وہ بھی ایک ایرریشنل نمبر ہے کیونکہ پائی جو ہیں یہ بھی ڈیسیمل کے بعد نون ریپیٹنگ اور نون ٹرمینیٹنگ نمبر ہے تو یہ آپ نے سمجھ لیا یہ سب باتیں آپ نے سمجھ لی نیچرل ہول ایون اور پرائیم کمپوزیٹ انتیجرز ریشنل ایرریشنل اور اب ہم بات کرتے ریال نمبر کی تو ریشنل نمبر اور ایرریشنل نمبر اگر ہم ملائے تو وہ ریال نمبر بنتے یعنی چاہے وہ نمبر پی اپون کیو کی شکل میں لکھے جا سکتے ہو یا نہیں لکھے جا سکتے ہو وہ دونوں ہی ریال نمبر کہلائے جائیں گے ٹھیک ہے یعنی ڈیسیمل کے بعد جو نون ریپیٹنگ اور نون ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہوگا وہ بھی ریال ہوگا اور جو ریپیٹنگ ہے یا جو ٹرمینیٹنگ ہے جو بھی نمبر ہے وہ بھی ریال ہوگا اب ہم بڑھتے ہیں ایکسرسائز کی طرف ایکسرسائز ون پائنٹ ون میں پہلا سوال ہے کہ ان میں سے ریشنل اور ایریشنل نمبر کو ایڈنٹیفائی کرو اور ان کو سپریٹ کالنمز میں لکھو تو پہلا نمبر ہے ون اپون فائف ون اپون فائف ریشنل ہے کیونکہ یہ پی اپون کیو کی شکل میں ہے پی الڑی یہ پی یہ بھی انٹیجر ہے یہ بھی انٹیجر ہے تو پی اپون کیو کی شکل میں لکھا گیا ہے تو اس لئے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے ریشنل نمبر ہے اچھا یہ ریشنل نہیں ہے کیونکہ انڈر روٹ ٹو جو ہے ٹو کا روٹ نہیں نکلتا ہے اور اگر نکلتا ہے تو ڈیسیمل میں نون ریپیٹنگ اور نون ٹرمینیٹنگ ہوگا تو چونکہ یہ انٹیجر نہیں ہے نیچے نمبر تو انٹیجر ہے مگر اوپر انٹیجر نہیں ہے یہ تو ایک ڈیسیمل ہے اور وہ بھی نون ریپیٹنگ تو اس لئے اس کو ہم کہیں گے یہ ریشنل ہے یہ بھی ریشنل ہے یہ بھی ریشنل ہے یہ بھی ریشنل ہے یہ بھی ریشنل ہے کیونکہ ایٹ کا روٹ نہیں نکلتا زیرو ریشنل ہے کیونکہ ہم پی اپون کیو کیو کیشن میں لکھ سکتے ہیں زیرو کو ہم پی اپون کیو کیشن میں کیسے لکھیں کہ آپ اوپر زیرو لکھو جو کہ انٹیجر ہے نیچے آپ فور لکھو زیرو اپون فور تو آپ کے پاس یہ زیرو اپون فور جو ہے یہ ایک پی اپون کیوں کہ شکل میں آ جائے گا اور اگر زیرو کو فور پر ڈیوائیڈ کرتے تو آپ کے پاس زیرو جعبت ہے یاد رکھی کہ کہ ڈی نومیٹر میں آپ زیرو نہیں لکھ سکتے ہیں یعنی اس جگہ پر آپ زیرو نہیں لکھ سکتے ہوں اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے پائی کی تو پائی ابھی میں نے بتایا کہ یہ ایریشنل نمبر ہے کیونکہ یہ نون ٹرمینٹرنگ اور نون ریپیٹنگ دیسیمل ہے اچھا انڈر روٹ فائیف کی بات کرے تو یہ بھی کیا نام ہے ڈیریشنل ہے یہ ریشنل ہے یہ nich jump there اور یہ بھی ریشنل ہے سوال نمبر ڈو میں کہتے ہیں کہ ان کو آہ ڈیسیمل فریکشن میں چینج کرو اور یہ بھی بتاؤ کہ یہ جانی ہے نونٹرمینٹرنگ ہے تو اس کو ڈیسیمل میں چینج کرنے کے لئے آپ کو ڈیوائیڈ کرنا پاڑے گا 5 کو 8 پہ ڈیوائیڈ کرو 4 کو 18 پہ ڈیوائیڈ کرو 1 کو 15 پہ ڈیوائیڈ کرو ان سب کو ڈیوائیڈ کرو گے تو یاد رکھی کہ ان میں سے کوئی بھی کیا نام ہے نون ریپیٹنگ نہیں ہوگا کیونکہ یہ سب ریشنل نمبر ہیں ہاں البتہ کچھ جو ہے ٹرمینیٹنگ نمبر ہوں گے کچھ نون ٹرمینیٹنگ ہوں گے تو آپ نے بتانا ہے کون سے ٹرمینیٹنگ ہے اور کون سے نون ٹرمینیٹنگ ہے میں آپ کو سمجھائیتا ہوں کہ ٹرمینیٹنگ کون سے ہوتے ہیں دیکھو اگر نیچے جو آپ کے پاس جنو بینیٹر ہے اگر تو اس میں صرف ٹو یا فائف فیکٹر کے طور پر آتے ہو تو پھر وہ ٹرمینیٹنگ ہوگا مثلا اگر ہم آٹھ کی بات کریں تو آٹھ کے فیکٹرز ہے ٹو ٹوزہ فور ٹوزہ ایٹ یعنی ٹو ٹو اور ٹو یعنی صرف ٹو انس کا فیکٹر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹرمینیٹنگ ہے یہ ختم ہو جائے گا اس میں چونکہ تین بھی اس کا فیکٹر ہے تو یہ ٹرمینیٹنگ نہیں ہے اس میں بھی تین فیکٹر ہے فائف تریزہ فیفٹین تو اس لئے یہ ٹرمینیٹنگ نہیں ہوگا نون ٹرمینیٹنگ ہوگا یہ ٹرمینیٹنگ ہے یہ نون ٹرمینیٹنگ ہے اس والے نمبر کی بات کریں تو اس میں انیس جو ہے فیکٹر ہے تو چونکہ انیس فیکٹر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نون ٹرمینیٹنگ ہے اس کے بعد اس والے سوال کی طرف آتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ ان کو نمبر لائن کے اوپر ریپریزنٹ کرو تو اس کو نمبر لائن پر ریپریزنٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب سوال یہ ہے کہ ایٹ اپونٹین اور مائنس ایٹ اپونٹین ان کو نمبر لینگ پر ریپریزنٹ کرو اور ان کو بھی ریپریزنٹ کرنا ہے ایٹ اپونٹین کو آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو ڈیوائٹ کرو فور کے ٹیبل میں تو ٹو فورز ایٹ اور ٹو فائیوز ڈیوائٹ دونوں ایکویویلنٹ اپس میں اس کو بھی ڈیوائٹ کر لیتے تو فورز ڈیوھاٹ اور ڈیو فائیوز ایٹ ایٹ اٹھائینا جاتا ہے مگر نیگٹیو فور اپون فائیو اب اس نمبر کو اگر ہم پلوٹ کریں گے تو سیم یہی نمبر ہوگا کیونکہ دونوں ایکویویلنٹھ ہیں فور اپون فائیو ہم کیسے پلوٹ کریں گے دیکھو یہ نمبر zero اور one کے بیچ میں ہے اب ہم zero اور ون کے بیچ میں جو حصہ اس کو ہم پانچ حصے کریں گے پانچ برابر اسے تو ایک دو تین چار ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ ہم نے اس کے پانچ حصے کیے پانچ میں سے ہم نے چوتے حصے پہ جانا ہے تو یہ والا جو جگہ ہے یہ ہم کہیں گے اس کو فور اپون فائف اب مائنس فور اپون فائف کے لیے زیرو اور مائنس ون کے بیچے جو حصہ ہے اس کو بھی ہم پانچ حصے کریں گے ایک دو تین چار ایک دو تین چار پانچ اب ہم یہاں پر اس کے جو چھوٹا نمبر ہے ایک دو تین چار چھوٹے نمبر کا جو پوائنٹ ہے ڈوٹ ہے اس پر ہم مائنس فور اپون فائف لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس پلوٹ ہو گیا یعنی یہ فور اپون فائف ہے اور یہ مائنس فور اپون فائف ہے ان دونوں نمبر کی بات کریں تو اس میں چونکہ ون ہول ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ون کے بعد جو ہے ون اور ٹو کے بیچ میں یہ والا جو نمبر ہے یہ آئے گا ٹھیک ہے ون ہول ہے اس میں ون اپون فور ہے تو ہم اس کے چار حصے کریں گے پہلے دو برابر حصے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ دو برابر حصے مذہب چار حصے ہو گئے جو پہلا حصہ ہے یہ والا ون ہول ون اپون پلس میں ہے ون ہول ون اپون 4 ٹھیک ہے اور مینس میں بھی یہی طریقہ کریں گے مینس 1 اور مینس 2 کے بیچ میں جو حصہ ہیں اس کو ہم دو حصہ کر کے پھر چار حصہ کریں گے اور یہاں پر مائنس 1 whole 1 upon 4 لکھیں گے 2 upon 3 کی بات کرتے ہیں تو 0 اور 1 کے بیچ میں ہے یہ نمبر اس کے ہم 3 برابر حصہ کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر 2 upon 3 لکھیں گے minus 2 upon 3 کی بات کر رہے تو 0 اور مائنس 1 کے بیچ میں اس کے بھی 3 حصہ کریں گے اور یہاں پر مائنس 2 اپون 3 لکھیں گے ان کو ڈیٹیل سے سمجھنے کے لئے آپ بیسک فریکشن زدود دیکھئے کیا آپ تمام ریل نمبرز جو 1 اور 2 کے بیچ میں ہیں اس کا لسٹ بنا سکتے ہوں دیکھیں 1 اور 2 کے بیچ میں ریل نمبرز کے اگر ہم بات کریں تو 1 کے بعد اگلا نمبر کیا آئے گا تو 1 کے بعد آپ 1.1 لکھ سکتے ہوں لیکن 1.1 سے بھی چوٹا ایک نمبر ہمارے پاس ہے وہ ہے 1.01 یعنی اگر 1.01 لکھو گے تو 1.1 سے چھوٹا ہوتا ہے تو اس لئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 کے بعد 1.01 آتا ہے لیکن 1.01 سے بھی چھوٹا نمبر ہے 1.001 یعنی آپ جتنا چاہوں نمبر کو چھوٹا لکھ سکتے ہوں 1. آپ دس بار 0 لکھو پھر 1 لکھو تو وہ بھی اس سے بھی چھوٹا نمبر آئے گا تو آپ 1 کے بعد کیا آئے گا وہ بھی نہیں لکھ سکتے ہو تو اس لئے آپ لسٹ نہیں بنا سکتے ہوں ان تمام نمبر کی جو 1 اور 2 کے بیچ میں آئے گا کیونکہ 1 اور 2 کے بیچ میں جو ریل نمبر ہے وہ ختم نہیں ہوتے ہیں یعنی اس کے بیچ میں بھی آپ کو irrational نمبر ملیں گے جو non-terminating ہوتے ہیں اور non-repeating ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جواب ہے نہیں اچھا کہ کیوں پائی irrational نمبر ہے تو پائی کے irrational نمبر کی وجہ یہی ہے کہ وہ non-terminating اور non-repeating نمبر ہے tick the correct statement ان میں سے صحیح جواب کونسا ہے تو پہلا یہ ہے کہ 5 upon 7 irrational ہے تو یہ غلط ہے یہ تو پی اپون کیوں کی شکل میں ہے پائی irrational ہے صحیح ہے یہ نمبر non-terminating اور non-repeating decimal ہے تو جی ہاں ایسا ہی لگتا ہے اچھا 0.123 بار یہ جو ہے recurring decimal ہے جی ہاں 3 اس میں ریپیٹ ہو رہا ہے 1 upon 3 اور 2 upon 3 0 اور 1 کے بیچ میں ہے تو دیکھو 1 upon 3 اور 2 upon 3 واقعی 0 سے بڑے اور 1 سے چوٹے ہیں اور اگر آپ کو اس حوالے سے صحیح جاننا ہے تو میں fraction کے حوالے سے جو بناوں گا ویڈیو آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے کہ کیوں 1 upon 3 اور 2 upon 3 جو ہیں وہ 0 اور 1 کے بیچ میں آتے ہیں اس کو basic سمجھنا اس کا بہت ضروری ہے اچھا 1 upon under root 3 جو ہے یہ rational نمبر ہے جی نہیں یہ rational نہیں ہے موسیقی موسیقی